اسلام علیکم بشراس کچن و لوگز میں آپ سب ہی کا ویلکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے میری آج کی ریسپی ہے چکن ٹکا پوکٹس تو چلیں جلدی سے یہ ریسپی کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پلک کر دیں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ایک برطن میں مسکہ گرم کر لیا ہے مسکہ پہ گل جائے اس کے بعد اس میں میں ایڈ کر دوں گی باریکہ ٹی وی لیسن اور لیسن کو میں دس سے پندرہ سیکنڈ کے لیے فرائے کر لوں گی مسکے میں تو میں نے گیس کی فلیم کو ہائی ہی رکھا ہے اور ہائی فلیم پر میں اسے فرائے کر لیتی ہوں پہلے اب میں اس میں چکن کے چھوٹے چھوٹے پیسز ایڈ کر رہی ہوں بونلیس چکن لیا تھا میں نے بونلیس چکن کی چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیے تھے وہ میں نے اب اس میں ایڈ کر دیئے ہیں ہائی فلیم پر ہی میں چکن کو لہسن کے ساتھ بھون لوں گی مسکے میں ہی اس میں تیل میں نے ایڈ نہیں کیا ہے اسے ہائی فلیم پر ہی اچھے سے بھون لینا ہے چکن کو میں نے پھون لیا اس کے بعد اب میں نے اس میں تکا مسالہ ایڈ کر دیا ہے یہاں میں نے ایک چھوٹا چمچ تکا مسالہ ایڈ کیا ہے اس کے بعد میں اس میں ہری میرچے اور ادرک کا پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں اسے بھی میں ہائی فلیم پر بھون لوں گی نمک ایڈ کر رہی ہوں میں نمک اب اپنی ٹیسٹ کے حساب سے ہی رکھنا اور اس کے بعد کوٹی ہوئی کالے میرچ آدھا چھوٹا چمچ دھنیا زیرا پاورڈر ایڈ کر دوں گی ساری چیزوں کو اب میں ہائی فلیم پر ہی بھون لوں گی اچھے سے تیل کا استعمال میں نے نہیں کیا ہے اس میں میں نے مسکے میں ہی اسے اچھے سے فرائے کر لیا ہے اسے میں اچھے سے بھون لوں گی ہائی فلیم پر ہی تاکہ جو چکن کے پیسے سے اس میں ہلکا ہلکا بھوناوہ فلیور آ جائے جب چکن اچھے سے بھون جائے پک جائے اس کے بعد میں اس میں بارک کٹی ہوئی شملا میرچ اور بارک کٹی ہوئی گاجر ایڈ کر دوں گی شملا میرچ اور گاجر کو میں بات میں اسی لئے ایڈ کر رہی ہوں تاکہ اس کا جو ہلکا ہلکا کچھا پن ہے وہ رہے یہ پوری طرح سے نرم نہیں ہونی چاہیے پہلے میں نے چکن کو بھون لیا اچھے سے چکن کو پکا لیا اس کے بعد شملا میرچ اور گاجر اس میں ایڈ کر دیا ہے آپ چاہیں تو اس میں پیاس کا استعمال کر سکتے ہیں سٹافنگ ریڈی ہو گئی ہے اسے سائیڈ میں رکھتے ہیں اب میں دہی کا سوس بنا رہی ہوں تو اس کے لئے میں نے دو ہری مرچیں لے لی ہے اس کے ساتھ ساتھ تھوڑے سے دھنیے کے پتیس میں ایٹ کر دوں گی اور دہی ایٹ کر دوں گی یہ دہی کا سوس میں اکثر بناتی ہوں میرا فیوریٹ ہے مجھے بہت زیادہ پسند ہے یہ اب میں اس میں نمک ایٹ کر رہی ہوں اور تھوڑی سی شکر بھی اور اس کے بعد میں اس کو پیس لوں گی تو آپ کا جو دہی کا سوس ہے وہ ریڈی ہو جاتا ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے ٹرائے ضرور کرنا یہ سوس دہی کا سوس بھی میں نے ریڈی کر لیا ہے اور سٹافنگ ہے وہ بھی ریڈی ہو گئی ہے تو جو چکن ٹکا کی سٹافنگ ہے اس میں میں اب تھوڑا سا چیز آئٹ کر رہی ہوں چیز آپ اپنے حساب سے آئٹ کر سکتے ہیں یا آپ اگر نہیں آئٹ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں چیز کے ساتھ یہ جو ٹکا پاکٹس ہے یہ بہت ہی زیادہ یمی لگتے ہیں اور خاص کر کے بچوں کو بہت پسند آتے ہیں تو میں اس میں جو چیز ہے وہ ضرور آئٹ کرتی ہوں چیز اچھے سے مکس کر لیا ہے سٹافنگ پوری طریقے سے تیار ہو گئی ہے اب لیتے ہیں بریڈ کے سلائسز جو جو بریڈ کے سلائسز لے لیے میں نے اس کو میں سائٹ سے کٹ کر لوں گی اور یہ جو سائٹس کٹ کر رہے ہیں اس کو پھیکنا نہیں ہے اس کا بریڈ کرمز بنا سکتے ہیں تو یہ ویسٹ نہیں ہوگا کام میں ہی آ جائے گا اب میں ایک ایک سلائس کو ہلکا ہلکا بیل لیتی ہوں بہت زیادہ طاقت سے نہیں بیلنا ہے ہلکے ہاتھ سے بیل لینا ہے اور اس کو بیچ میں سے کٹ کر لینا ہے کیونکہ میں سمال سمال پاکٹس بنا رہی ہوں تو اس کو میں بیچ میں سے کٹ کر لوں گی یہ سارے میں نے کٹ کر لیا ہے ایک برطن لی لیا میں نے اس میں ایک انڈا لیا ہے اس میں کٹی ہوئی کالی میچ پاوڈر اور تھوڑا سا نمک ایٹ کر دوں گی اس کے بعد میں اس میں تھوڑا سا دودھ ایٹ کر رہی ہوں دودھ بہت زیادہ ایٹ نہیں کروں گی تھوڑا سا دودھ ایٹ کر دوں گی اور اسے میں پھیٹ لیتی ہوں اچھے سے اور انڈے کا بیٹر بھی ریڈی ہے بریڈ کرمز بھی ریڈی ہے اور بریڈ بھی ریڈی ہے پاکٹس بنانے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں پاکٹس بنانا سٹارٹ کرتی ہوں میں نے بریڈ لے لیا ہے بریڈ پہ جو میں نے دہی کا سوز بنایا تھا وہ میں پہلے لگا دوں گی بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے یہ سوز اور اگر آپ اس میں ٹکا سٹفنگ بھر کے اسے انجوائے کریں گے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے ٹرائے آپ ضرور کریے گا اسے اس کے بعد اب میں نے اس میں جو چکن کی اور چیز کی سٹفنگ بنائی تھی ٹکا سٹفنگ وہ میں اس میں رکھ دیتی ہوں اب میں تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا پانی لگا دیتی ہوں تاکہ یہ اچھے سے بند ہو جائے اب میں اسے بند کر دوں گی اور ایک پاکٹ جو ہے وہ بند کر ریڈی ہو جائے گا یہ میں نے مینی پاکٹ بنائے ہیں آپ چاہیں تو بڑے بھی بنا سکتے ہیں بھر بچوں کو ایسے چھوٹے چھوٹے جو مینی پاکٹ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ پسند آتے ہیں آپ یہ ٹکا پاکٹ بنا کے بچوں کو ٹفن باکس میں بھی دے سکتے ہیں اور ماشاءاللہ سے میں نے دو بنا کے ریڈی کر لیے ہیں اسی طرح میں سارے بنا کے ریڈی کر لوں گی تو سب سے پہلے بریڈ لے لیں گے بریڈ پہ میں نے جو دہی کا سوس بنایا تھا وہ میں اس پہ لگا دوں گی اس کے بعد میں اس پہ ٹکا سٹفنگ رکھ دیتی ہوں ایک سائٹ پہ اور بعد میں جو پانی سے بریڈ کو اچھے سے بھیگو لیتی ہوں جو بریڈ کے سائٹ سے اس کے بعد اسے بند کر دیتی ہوں اسی طرح میں سارے بنا لیتی ہوں اس کے بعد میں نے جو انڈا پھٹ لیا تھا وہ لے لیں گے چھوٹے چھوٹے پوکچ کو انڈے میں دوبا لیں گے پہلے اس کے بعد بریڈ کرمز میں ڈال دیں گے انڈے میں اسے اچھے سے لگا دینا ہے ڈپ کر لینا ہے اس کے بعد بریڈ کرمز میں اسے ایٹ کر دیں گے بریڈ کرمز میں بہت اچھے سے لگاؤں گی تاکہ یہ اچھے سے کرسپی ہو جائے اور ایک جو ہے وہ بند کر ریڈی ہے اسے سائٹ میں رکھ دیتے ہیں اسی طرح میں سارے کر لوں گی چھوٹے چھوٹے پوکٹس کو انڈے میں دوبا لینا ہے انڈے میں دوبانے کے بعد بریڈ کرمز میں ڈال دینا ہے اور بریڈ کرمز اچھے سے لگا دینا ہے اس پہ رمضان میں افطار کے لیے یہ بیسٹ ریسپی ہے آپ ٹرائے ضرور کریے گا یا بچوں کو شام کے ناشتے کے لیے اگر کچھ آپ کو بنانا ہے تو یہ بنا کے آپ انجوائے کر سکتے ہیں بچوں کو ٹیفن بوکس میں بھی آپ بنا کر دے سکتے ہیں یا پھر آپ کے گھر میں کوئی گیسٹ آنے والے ہو تب بھی آپ اسے بنا کے سب کر سکتے ہیں میں نے اتنی بنا کے ریڈی کر لیے ہیں باقی کے بھی میں اسی طرح سے سارے بنا لوں گی ماشاءاللہ سب میں نے سارے بنا لیے ہیں میں نے اسے تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا اب میں اسے فرائے کر لیتی ہوں میں نے تیل گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا تیل اچھے سے گرم ہو جا اس کے بعد گیس کی فلیم کو میڈیم کر دیں گے اور میڈیم فلیم پر اسے فرائے کر لوں گی میں آپ اسے بنا کر فریج میں رکھ سکتے ہیں آپ کو جتنا چاہیے آپ اتنا نکال کے فرائے کر کے انجوائے کر سکتے ہیں اسے پلٹ کر دوسری طرف سے بھی فرائے کر لیتی ہوں میں تیل کو میں نے اچھے سے گرم کر لیا تھا اس کے بعد میں اسے میڈیم فلیم پر فرائے کر رہی ہوں اور یہ میں نے بنا کر ریڈی کر لیے ہیں میں اسے نکال لیتی ہوں ایک ٹیشو پیپر پر اور باقی کے بھی اسی طرح میں فرائے کر لوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے سارے فرائے کر کے لے لیے ہیں میں اسے گرمہ گرم ہی سارف کروں گی یہ جو میں نے آپ کو دہی کا سارس بتایا ہے اس کے ساتھ بھی یہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں آپ ٹیمیٹو سارس یا فیمیونیز کے ساتھ بھی اسے سارف کر سکتے ہیں بہت زیادہ کرسپی بن کے تیار ہوتے ہیں اسے سارف کروں گی میں گرمہ گرم ٹیمیٹو سارس کے ساتھ ماشاءاللہ سے چکن ٹکا پوکٹس ریڈی ہو گیا ہے رمضان کے لیے افطار آئیڈیا کے لیے یہ ریسپی بیسٹ ہے ضرور ٹرائے کرئے گا اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تو چیز دالنا نہ بھولیں چیز کے ساتھ یہ بہت ہی زیادہ یمی لگتا ہے ایسی یمی ریسپیز ہو یا رمضان ریسپی آئیڈیا ہو تو اس کے لیے میرے چانل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور کلک کر دیں تاکہ میری آئے کے آنے والی نئی ریسپیز کی نوٹیفکیشنز آپ تک پہنچتی رہے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا نہ بھولیں مجھے دیجئے اجازت میں حاضر ہوتی رہوں گی میری ریسپیز کے ساتھ تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا میری اس چھوٹے سی ویڈیو کو دیکھنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ تھانکیو سو مچ فا یا ٹائم اللہ حافظ بھول ہے مجھے اپنی دعاوں میں ضرور و یاد روشء موسیقی